السلام علیکم پروپرٹی ڈرائیو میں ڈیجی لینڈ حاضر ہے اس وقت جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جی نائن سے جو ایک میٹرو جا رہی ہے ائرپورٹ کی طرح وہ اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کرنی ہے یہ میٹرو جو ہے نواز شریف صاحب کی اکرومت کے دور میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا اور یہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا اس ویڈیو میں میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اس چیز کو اس طرف آپ کی توجہ دلاؤں گے یہ اگر میٹرو بننے کے بعد اپریشنل ہو جاتی ہے تو اس سے موٹر ویگ کی طرف ایم ون ایم ٹو جانے والے اور ائرپورٹ کے رستے پر کتنا ایفیکٹ آئے گا بہرہ لگ بھی ہم نکلے ہیں سپوز آپ سمجھے ائرپورٹ سے نکلے ہیں یہ جو پیلی پٹی نظرار یہ اس کے ساتھ میٹرو نے چلنا ہے اور دائیں جانے پر آپ دیکھیں تین روز رہ جاتی ہیں فیلحال اگر آپ ٹرافک کی پیٹرن کو دیکھیں تو اس ٹائم پہ لوگ جو ہیں سیدھے یعنی کہ پیلی پٹی کے اس طرف علی روڈ کو ایزے فاسٹ لین یا اوورٹکٹن لین سمال کر رہے ہیں اور جب یہ میٹرو پریشنل ہو جائے گی تو اس سے پہلے یقین ہے جی یہ یہاں سائٹ پہ انہوں نے کوئی دیوار بھی تعمیر کرنی ہوگی اور اگر نہیں کرنی تو وہ اس کو کسی طریقے سے جلائیں گے وہ ایک الگ بحث بن جائے گی لیکن جب یہ گردیوار کی تعمیر ہو جاتی ہے تو اس سے آپ دیکھیں یہ روڈ کی جو جوڑائی ہے یہ کافی زیادہ متاثر ہوگی اور اس سیناریو میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایم بین سے آنے والی ٹرافک اور ایم دو سے آنے والی جو ٹرافک ہے وہ جب اس سڑک پہ آتی ہے تو رش کے دنوں میں یا بہت سے ایسے دن ہوتے ہیں جیسے تبلیج جماعت کے جلزہ ہو جاتا ہے یا کوئی پارٹی ریلی ہو رہی ہوتی ہے یا عام دنوں کی بھی اگر اب ہم بات کر لیں انہیں سیناریو دیکھ لیں کہ پانچ سال بعد آپ کے دائیں بھائیں کچھ اور سوسائٹیز جلدی آباد ہو جائیں گی تو ان کا جو رش آئے گا اس روڈ کے اوپر اس کے لیے یہ سڑک کسی طور سے تیار نہیں ہے اور اس ریویو کا مقصد بھی میرے یہ ہے کہ آس پاس کی جتنی سوسائٹیز جو یہاں پر دھڑا دھڑ کنسٹرکشن کیا جا رہے ہیں ان کو یہ چیز اٹھانی چاہیے گورنمنٹ کے سامنے کہ یہ جو ابھی نئے ائرپورٹ کے حوالے سے روڈ بنی ہے یہ کشمیر آئیوے جو میٹ کرے گی جا کے یہ کسی طور سے بھی مدب آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی اور ہمارے لئے سب سے زیادہ مشکل چیز آنے والے طرح میں وہ یہ ہوگی اسلامباد میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ جب آپ کشمیر آئیوے سے آپ موف کرتے ہوئے جائیں گے ائرپورٹ کی طرف تو چھپیس نمبر کے جو پول ہے اور اگر میٹرو آپریشن ہوگی تو اس چھپیس نمبر کے پول کے نیجے سے گاڑیاں کس طرح جائیں گی اور میٹرو کس طریقے سے گزرے گی یہ ایک سوالیاں نشان ہے کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے اگر جی ٹی روڈ کے آس پاس جی فیپٹین سے بیس سترہ تک جتنی سوسائٹیز ہیں وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں جب وہ چھپیس نمبر پہ آتے ہیں انہیں جی ٹی روڈ پہ اگر اندازہ ہو جائے کہ رش ہے تو وہ موٹر وے کا رستہ انتخاب کر لیتے ہیں تاکہ وہ سنگ جانی سے آجیں کیونکہ جب جی ٹی روڈ پہ رش لگتا ہے کوئی ٹرافک جائم ہوتی ہے تو وہ آپ سمجھے کہ پانچ منٹ کے اندر ہی چوک ہو جاتی ہے اور اس کی ایکسس جانہ آپ کو نہیں ملتی اپنے گھر تک جانے گی تو اس ویڈیو میں میں یہی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ کو اس چیز کو ریالائز کروایا جائے کہ یہ ہمارے آنے والی سالوں میں اس کی جو ٹرافک کے دباؤ ہے سڑک پہ وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہر وقت ہم ایک اسلاحباد ایکسپریسوے کی طرح کی ایک سوسائٹی اس طرح کی سڑک کے نا ہم بکٹم بنتے جائیں گے تو اب اگر میٹرو یہاں سے آپریشنل نہیں بھی ہو رہی ہے تو اس سے بھی ہماری ایکسپرنیشلی کاؤسٹ لوگ کر رہی ہے بہت ساری چیزوں کی ہمارے جو ہمارا انفرسٹرکچر ہے وہ خراب ہوئے جا رہا ہے اور آپریشنل نہیں ہوا تو اس کے بھی بڑے مسائل آ رہے ہیں تو جہاں تک کہ اس موٹر ویگ کی سلنک روڈ یعنی کہ کہا جاتا ہے اس کو اس کے ساتھ میٹرو کو آپ کو جب ایٹ کرتے ہیں تو اس کو دائیں پائے آپ دیکھیں سڑک پر چوڑا کرنے کے لیے اتنی کوئی خاص جگہ کی بنجائش رہتی نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ آپ کو یا تو درختوں کو اڑھانا پڑے گا جو کہ موجود ہیں آس پاس یا پھر آپ کو جو ایک چھوٹا سا لین ہوتا ہے جس کو آپ مرزنسی میں پارکنگ لین کہہ لیں سائٹ پہ پیلی پٹی کے دائیں سائٹ پہ اس کو بھی سڑک کا حصہ بنا لیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سڑک میں فیلحال چوڑا ہونے کے بھی کوئی جگہ بچی نہیں ہے جس طریقے سے تو میٹرو کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ آنے والے دنوں میں ایک پریشانی کا باعث بننے والا ہے یقینا اگر یہ آپریشنل کر دیتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ اس کو آپریشنل کرتی ہے تو اس کو اس چیز کا احاطہ کر لینے چاہیے ابھی سے کہ آنے والے دنوں میں یہاں پہ ٹرافک کا ضباؤ کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے تو اسلام آباد کی طرف جو ٹرافک ٹیکسلا واکن حسن عبدال اور جی ٹی روڈ سے سائٹ سے آ رہی ہے اس کو ان کے چاہیے کہ فوری طور پہ مارگلہ ایونیو کی طرف سوچیں ادھر سے موڑنا شروع کر دیں ڈائیورٹ کر دیں ابھی آپ دیکھیں گے کہ جی چھپیس نمبر کے نیچے سے جب میں گزروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ روڈ پتلی ہو جاتی ہے اور یہ چھپیس نمبر کے اوپر چوک آ رہا ہے سامنے الٹے ہاتھ پہ جب گاڑیاں مڑے گی تو یہ لین دو رہ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ اگر لین دو رہ جاتے ہیں اس میں سب میٹرو نے کدھر گھومنا پھرنا ہے یہاں پہ اور یہ ایک اڈا ٹائپ بھی چھوٹا سا بنا جہاں سواریاں اترتی ہیں چھپیس نمبر کی تو یہاں سے کیسے دائیں اور بائیں دونو لین میں آپ دیکھیں اس سائٹ پہ آنے والی جانے والی ٹرافک کو دیکھیں تو یہ باہو بہت زیادہ متاثر ہوگا اس پل کو بھی چوڑا کرنے کی ضرورت ہے یا اس کے متبادل کی طور پر یا تو انڈر پاس بنا دیں یا جو بھی ہوگا اس کی بڑی اشہ ضرورت ہے تو جناب یہ میٹرو کی تعمیر مکمل ہونے اور اس کے آپریشن ہونے سے کشمیر ہائیوے کے مسائل مزید بڑھتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے لیے ٹھوس پلیننگ کی اشہ ضرورت ہے بہت شکریہ جناب اسلام علیکم